ایک اور میتھ بھی چل رہی ہے مجھے یاد آگی میں نے کہا on top of my idea تو میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہاں کے جو ویزاز ہیں ویزیٹ ویزاز وہ لگنے کے لیے جاتے ہیں ابودابی اور ابودابی سے پھر وہاں سے جو یعنی ریفیوزل یا ایکسیپٹنس آتی ہے تو میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بڑے مزے سے اس نے کہا یار ویزا ہو گیا ریجیکٹ ہو گیا تو خیر we were discussing the reasons overall تو کہتا ہے یار اصل میں یہ بھی reason ہے نا کہ وہاں پہ ابودابی میں انہوں نے مٹھایا ہو ہیں انڈین تو وہ جو انڈین ہے نا وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں نا تو پاکستانی کو زیادہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کہ اتنا بائس نہیں ہو سکتا لیکن کیا آپ کا point of view کہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے یہ اس میں کچھ facts ہیں اصل میں دیکھیں ویزا لگ بھی رہا ہے اوکے یا تو وہ پھر دیں ہی نہ بلکل ایسا ایک تو سوال کا جب یہ ہو گیا کہ ویزا وہ 20-30% دیں ہی مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے وہ government to government policies involved ہے ہماری government کی جو انڈیا جو Canada کے ساتھ یا USA کے ساتھ جو policies ہیں تو ان کا ایک certain quota شاید define ہے وہ اس کے حساب سے ہی ویزے دیتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے although یہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ open secret ہے لیکن ہر کوئی بولتا نہیں ہے تو ہم نے تو یہ کچھ ہمیں chance ملے کہ ہم نے جو immigration ہمارے minister تھے Canada کے بلکہ ایک دفعہ ہم نے prime minister سے بھی بات کی ہے اس پہ تو تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے کچھ influence لوگ تھے جن کا کافی influence تھا وہ انہوں نے کافی ایک committee بنائی اور اسی موجود بھی کہ انڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر اور وہ refuse کر دیتے ہیں without reason تو یہ بات Canada میں بہت مشہور ہے اور ہمارے دوستوں نے مل کر اور I was one of them as a immigration consultant یا immigration specialist نہیں ایک عام آدمی کے طور پہ ہم نے ان سے بات کی کہ جی آپ اس کو چیک کریں تو انہیں نے شاید ٹیم بھی بھیجی وہاں پہ ہے جہاں تک میرے knowledge میں ہے کہ جی آپ جا کے ground reality چیک کریں اس میں ایک دو minister بھی شامل تھے ایک دو ہمارے دوست ہیں وہ MNA بن گئے وہاں پہ وہاں MP کہتے ہیں تو انہوں نے اس پہ کافی کام کیا تو end result یہ آیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ merit پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک لیکن یہ باہل یہ miss ہے ضرور کہ وہ انکار کر دے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنا case ان 20% میں لے آئیں جن کا ویزا لگتا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تو اس سے ہٹ جائیں جو آپ اپنے جو پیپر ورک ہے اس کو چیک لسٹ کو اتنا سٹرانگ کرے اس کو کمپلیٹ کرے ہاں جی ہاں جی